بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب فٹ فارٹ ہوں گے مزید میں ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگ کو خیر خیریہ سے رکھیں آج بنائی ہوں بہت بہت ہی چاندہ ریسپی اور میں بنانے جا رہے ہوں آپ لوگ کے لئے بڑے کے پائے اور اتنی چاندہ ریسپی ہے کہ بس یہ آپ دیکھیں گے اور یہ ریسپی میری جو ہے انشاءاللہ ادھم مچا دی گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے یقین ہے آپ دیکھ کے ہی دل چاہے گا بس ہم ٹرائے کر لیں یہاں پر میں نے بڑے کے پائے لئے ہیں میں نے چار پائے لئے تھے میں جو ہوں زیادہ کانٹیٹی میں پائے بناوں گی کیونکہ میں جب بھی بناتی ہوں زیادہ کانٹیٹی میں بناتی ہوں کیونکہ میرے جو ریلیٹیف وغیرہ ہیں سب بہت شاک سے کھاتے ہیں میرے ہاتھ کے پائے تو اس لئے یہاں پر میں نے بانگ کا گوش لیا ہے یہ میں نے چار کلو دیا ہے اور میں نے کچھ جو ہے نلیا لیا ہے اگر پائے میں نلیا نہ ہو تو مزا نہیں آتا پائے کا تو یہاں پر ہمارا بانگ کا گوش ہے اور چار پائے ہیں بڑے کی ہمارے پاس اور پائے میں نے واش کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اگر آپ کے پائے زیادہ گندے ہو اس کے اوپر بال وغیرہ کوئی چیز بھی لگی بھی ہو تو آپ اس کو آٹے سے جو ہے ساف کر سکتے ہیں اور لیکن میں نے اس کو بائل کرنے کی لگ دیا ہے میں پانچ بین اس کو بائل کروں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے گندہ سا پانی اس کا آ گیا ہے تو ہم جو ہے اس کو واش کر لیں گے پھر دوبارہ سے اور دوبارہ سے ہم اس کا پانی جو ہے بھریں گے اس کے اندر ہم اور جہاں پر عبال آرہا ہے پانچ بین لوگائے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹوں سے جو جتنی بھی پائے میں جو بھی گندگی میں آرہا تھی یہ سب اچھے طریقے سے واش ہو گئی ہے اور اس کا پانی پیکنے کے بعد میں نے پھر اس کو جو ہے وائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور پائے جو ہے یہ 8 سے 9 گھنٹے وائل ہوتے ہیں اگر آپ صبح میں کھانا چاہتے ہیں تو آپ رات میں کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ثابت دھنیا لیا تھا ایک چمچا بھر کے اور صفیہ زیرہ میں نے ایک چمچا لیا تھا اور میں نے ثابت گرم مسالہ لیا تھا ایک چمچا وہ بھی میں نے بھر کے لیا تھا اور اس کے اندر لاؤں گے کالی مرچے ساری چیزیں تھیں اور اب جو ہے میں نے اس کو اپنے پائے کے اندر ڈال دیا ہے چھنی نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو ململ کے کپڑے میں آپ اس کو باندھ کے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اپنے پائے میں 3 سے 4 میں نے ثیس پات کے پتے ڈالے ہیں اس کے اندر 3 ٹیبل سپون میں فریش لیسا اندر رکھ کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اگر آپ جو ہے اس کو صبح میں اگر آپ کھانا جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ اس کو راستے چڑھائیں اور اگر آپ رات میں کھانا جاتے ہیں تو آپ صبح اس کو جلدی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو درمیانی پیاس رفلی چاپ کر لی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے سارے چیز آپ کے سامنے صاف صاف ہیں تو آپ جو ہیں اسی طریقے سے اور میری ویڈیو کو پورا وچ کریے گا تب ہی آپ بہت مزی کی پائے بنا پائیں گے یہاں پر بانگ کا گوش میں نے الگ لیا ہے اور اس کے اندر بھی میں ون ٹیبل سپون بھر کے لحسن درک ڈالوں گی اور ون ٹیبل سپون میں اس گندر سالٹ اٹ کروں گی یہاں میں نے بہت پیار سی پیاس کو سلائس کر لیا تھا جب ہم اچھے طریقے سے پیاس کو سلائس کرتے ہیں باری کرتے ہیں تو یہ ہماری اچھے سی فرائے ہوتی ہے تب ہی فائن سلائس کر لیا تھا اور ہماری چھے بڑی پیاس رہی تھی ہم نے اور اب ہم اس کو فرائے کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہماری پیاس کا کتنا خصورت سا کلر آئے گا اور کتنی کرسپی ہماری پیاس فرائے ہوگی اور اب یہ زیادہ لگ رہی ہے جب یہ فرائے ہونے لگے گی تو یہ پیاس کم کونٹ ٹیم ہو جائے گی تو آپ نے جو ہے اتنے پائے کیلئے جب آپ چار پائے لیں گے جو اس کے اندر جو ہے آپ بڑی پیاس جو ہے آپ اس کو فرائے کریں گے اور یہاں پر ہماری پیاس ملدار سی فرائے ہو رہی ہے اور جب اس کا اچھا سا کلر آ جائے گا ابھی ہم نے اس کو ہائی فلیم پر فرائے کرنے کیونکہ یہ زیادہ پیاس ہے تو یہ ٹائم لے گے فرائے ہونے میں پیاس کے جب تھوڑا کلر آنے لگی پوائنٹ پہ فلیم کو آف کر دیں اور باقی جو ہے آئیل جب گرم ہوتا تو اس کا پروسس جو ہے وہ تدہ رہتا ہے تو اس لئے اسی تیل میں جو ہے اپنا کلر لے لے گی تو اس لئے ہم نے فلیم آف کر دیتی پھر اپنی پیاس نکال دیتی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس کا مزیدار سا کلر آ چکے ہو یہ بہت ہی خرائے ہوئی ہے اب ہم اس کو ہم نے جو ہے گرائنٹ کریں گے میں نے تقریباً آدھا کلو جو ہے میں نے یوگرٹ لیا ہے اور اپنے اتنی کانٹیٹی کے لیے آپ نے ہاف کیجی یوگرٹ لینا ہے اب ہم نے اس کے اندر آئیل ڈالا ہے آئیل بھی ہم نے خاصی لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے ہم نے گرائنٹ ہوئی بھی پیاس اور یوگرٹ جو تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کا پیسٹ سارا پیسٹ ہم نے اس کے اندر شامل کھٹ دیا ہے اور اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون لیسند رکھ پیسٹ ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر لیسند رکھ جا رہا ہے اور لیسند رکھ جانے کے بعد ہم اس کے اندر کچھ سپائسز ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون بھرکی ہم اس کے اندر پیسی میرچے اٹھ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے تھوڑے سپائسی بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی اس کا جو ہے ٹیسٹ آتا ہے پائے کا تو ہم اس کے اندر 4 ٹیب سپون اس کے اندر پسی مرچے ڈالی ہیں 4 ٹیب سپون اس کے اندر بھر کے دھنیا پاؤڈر جائے گا کیونکہ جب ہمارے پائے کی کانٹری زیادہ ہے تو ہم نے اس میں مسالے بھی جو ہیں وہ زیادہ اٹھ کرنے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد ہم جو ہے اس کو اس کے فلیم جو ہے اب ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہیں اور ہم نے جو ہے اس کے اندر ہلتی ڈالی ہیں ہم نے 1 ٹیب سپون ہم نے اس کے اندر ہلتی ڈالی ہے اب ہم اپنے مسالے کو جو ہے بھونیں گے اپنے گریوی کو تو جب یہ اچھی طریقے سے اس کے بھنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو جو ہے اپنے پائے کے اندر شامل کر دیں گے یہاں پر ہم اس کو بھون رہے ہیں اور مجھے آپ سے ایک بات کرنے کیا ہے اگر میں بتانے میں اگر آپ سے کوئی بھی چیز جو ہے مس کر دوں تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں پوچھ لیا کریں کیونکہ یہ چھوٹے صحیح میں جو ہے اتنی ساری باتیں نہیں آپ بات دیں تو پلیز آپ مجھے پوچھ لیا کریں اور یہاں پر جو ہے ہم نے مسالے کی جو ہے بھنائی کر رہے ہیں اور جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گا اور اس کا آئل جو ہے اپنا لگے گا اور اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور ہم نے اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اور مسالہ ہمارا اچھا سا تیار ہو جائے یہاں پر ہمارے پائے جو ہے گل گئے تھے ہم نے اس کے اندر بانگ کا گوشت جو تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے ایٹ کر دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پائے ہمارے کتنے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم نے جو مسالہ بنا کے رکھا ہے وہ ہم اس کے اندر جو ہے ڈال دیں گے اپنے پائے کے اندر اپنا سارا مسالہ ہم ڈال دیں گے اور ہمارا بانگ کا گوشت بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکا تھا اور سب چیزیں اب ہم مکس کریں گے اچھا آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ کے گھر میں کس طریقے کے پائے بنتے ہیں میرے گھر میں تو بھجے سے بھی زیادہ منزی کے پائے بنتے ہیں تو یہ بہت بہت زیادہ ریسی پی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے بانچے کے پائے بھی آپ بھول جائیں گے آپ لوگوں نے جس جس نے کھائے ہوں گے کیونکہ میں نے سنائے کہ وہ پائے بہت مشہور ہے میں نے تو نہیں کھائے لیکن یہ بہت ہی امیزنک پائے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا مسالہ اس کے اندر مکس کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنی ریسپیز مجھے شیئر کر رہا کریں یہاں پر میں 1TB سپون جہاں سال ڈال رہی ہوں کھانا پکاتے ہوئے بھی میں اتنی باتیں کرتی ہوں اور ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی کچھ مجھے باتیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے بات کرنے کا بہت ہی شوق ہے جب آپ لوگ جو ہے آپ کے اس کی ویوز آرے لگیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے میں کتنی بات ہونی ہوں کیونکہ ابھی تو میرے ویوز کام آتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے اتنی محبت دیں گے تو میں بھی مجھے بھی کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ دالا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پائے مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے جو ہے وہ پکائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پائے ہی جو شکل ہے کتنی خصورت سے آگئی ہے تقریبا ہم نے اس کو آدھے گھنٹے پکائے تھے اور ہم نے اس کے فلیم کو جو ہے میڈیم ٹو لو رکھا تھا اور یہ پک رہی تھے کیونکہ ہم نے اس کے مسالہ ڈالا تھا سارے چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں اور مزیدار اور بھی ٹیسٹ رہ جائے اور یہاں پر ہم گرم مسالہ ڈال رہے ہیں ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کی گرم مسالہ ڈال رہے ہیں گرم مسالہ ہمارے پاس بہت خوشبودار سا بسا ہوا تھا اس کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے تو آپ وہیں سے میرا گرم مسالہ بنائیے گا اور یہ گرم مسالہ اور بھی مزیدار کر جاتا ہے ہمارے پائے کو ہم اس کے اندر تین جار الائچی پیس کر ڈالتے ہیں تو آپ اس میں الائچی بھی ایٹ کر دیے گا تاکہ اور بھی خوشبودار آپ کے پائے تیار ہوں تو یہاں پر ہمارے پائے ریڈی ہیں تو اب ہم اس کو ایک سرونگ مول کے اندر نکالیں گے اور اب مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا بس دل جا رہا تھا کہ میں اب جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے بس اب پائے جو ہے میں کھا لوں کیونکہ میں ڈائیٹ پیتی اور آج مجھے جو ہے ڈائیٹ اپنی توڑنی پڑی اس لیے کیونکہ پائے جو تھے بہت ہی مزیدار بنے تھے تو یہاں پر نکال رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے اور کتنے مزے لے لے کے کھائیں گے آپ لوگ کے ضرور مو میں مانی آئے گا اور یقین ہے مجھے کہ آپ لوگ ضرور اس کو بنائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو سرونگ باول کے اندر نکال دیا ہے نان ہمارے پاس موجود ہے اور ہرہ مسالہ بھی میں نے جو ہے کٹ کر لیا تھا میں نے یہاں پر ہرہ دنیا ہری میٹچے لیمن اور سب چیزیں میں نے کٹ کر لی تھی اور ہم اس کے پر گارنش کر رہے ہیں اور کتنے خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو آپ سوچیں اس کا ٹیسٹ کتنا مزیدار ہوگا اور آپ پائے نکالیں پلیٹ کے اندر اس کے پر آپ نلی کو چھڑک کے کھائیں کتنے مزیدار لگیں گے موہ میں پانی آ رہا ہے اور ابھی میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو کھا چکی ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ پائے کھالوں لیکن اب تو پائے ختم ہو چکے ہیں پھر نہیں چھو گئے کیونکہ کتنے چھوڑے ہی نہیں تو یہاں پر جو ہے میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور نکال لنے کے بعد میں نے یہاں ایک بائٹ بنایا تھا آپ کو جو ہے موہ میں پانی لانے کے لیے لیکن موہ میں میرے پانی آ گیا اور وہ میں نے بائٹ جو ہے کھا لیا اور کھانے کے بعد پھر وہ سرک آنے گیا میں نے بولا ڈائیٹ ہوگی بعد میں پہلے ہم جو ہے پائے گائیں گے اور بس پھر جو ہے میں نے منٹ کی کھائے اب بھی میں آئیے گا میری ذرائیں کھائیے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے کمیٹس کرنا بلکل منت بھولیے گا انشاءاللہ زندہ ہی رہی پھر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ